اس سلسلے میں نیتیش کمار کو تیجسوی یادف کو اور دیش کے وزیر اعظم نرندر موڈی کو تینوں کو بیہار کی جنتہ سے معافی چانی جائیے اور تینوں نے تینوں پارٹیز نے مل کر بیہار کی جنتہ کو جو باتیں کی ہیں اور جو وعدے کیے تھے اور اپنی پولیٹیکل ایڈیولوجی کی بات کی تھی ان سب تینوں نے مل کر بیہار کی جنتہ کو ایک بہت بہت دھوکہ دیا ہے اور یقیناً اس میں سب سے بڑا رول ہے نیتیش کمار کا نیتیش کمار کل تک ہم کو گالی دیتے تھے کہ او ایسی بی ٹیم ہے اب نیتیش کمار کو شرم نہیں آتی اسی جہاں پر جا کر بیٹنے کے لیے جہاں پر ہم پر الزام لگاتے تھے اور نیتیش کمار نے پولیٹیکل آپوچونیزم کہنا تو انڈرسٹیٹمنٹ ہوگا انہوں نے ہر چیز کا ریکارڈ ٹوڑ دیا ہے اور کوئی ان کی بات کا نہ اعتبار ہے نہ بھروسہ ہے میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ نیتیش کمار پھر سے بی جے پی میں جائیں گے مگر لوگ ہماری بات کے اقین نہیں کر رہے تھے اب ہم تیجستوی عادب سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ابھی آپ نے ہمارے چار ایمیلیس کو توڑا تھا اب آپ کو کچھ درد ہو رہا ہے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اپنے بھیجے میں اب آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ جو کھیل آپ ہم سے کھیلے تھے وہ ہی کھیل آپ سے ہو گیا اور تیجستوی عادب اور ان کی پارٹی دھوکہ دی ہے دو دو مرتبہ نیتیش کمار کو انہوں نے مکہ منتری بنایا بتائیے اب کیا حاصل ہوا آپ نے بی جے پی کو آپ نے ستہ دے دی نیتیش کمار تو صرف ابھی تو نام کے مکہ منتری رہیں گے حکومت چلے گی بحار میں آر ایس ایس کے نرندر موڈی کی ہم تو یہی چیز کو رکنا چاہ رہے تھے ایم ایم پارٹی اسی کو رک رہی تھی اور جب ہمارے سیمانچل کی جنتہ نے ایم ایم کے پانچ ودھائے کو کامیات کیا تو ہم نے تو جب ان کے سپیکر کے الیکشن میں تائید کی تھی گڑ بندن کے مگر دیتے جیسوی عادب کو اور ان کے پریوار کو ایسا لگتا ہے کہ بحار کی جنتہ ایک طرف اور ان کے پریوار سے کوئی مکہ منتری بن جائے نیتیش کمار کو لگتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں مکہ منتری رہوں اور بی جے بیوی کو لگتا ہے کہ بھئی ہر چیز ہم کو مل جائے چاہے کچھ بھی ہو کس طریقے سے ہو جائے دیش کے پانچ منتری کا بھاشن مجھے یاد آ رہا ہے جب نیتیش کمار نے وہ ابجیکشنیول باتیں کہیں تھی مہیلاؤں کے بارے میں دیش کے پانچ منتری نے کہا تھے کیا گندگی پھیلا رہے ہیں اور دیش کے پانچ منتری نے مہیلاؤں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ان لوگوں سے بچاؤں گا ابجیش کے پانچ منتری خود نیتیش کمار کو بازو بٹھا کر چائے پلا رہے ہیں تو اس کا ٹوٹل یہ ہے کہ بیہار کی جنتہ کا ایک بہت بہا نقصان اور دھوکہ ان کو دیا جا رہا ہے بیہار میں ڈیولپمنٹ رک چکا ہے افسر شاہی بڑھ چکی ہے اور ہم تو شروع سے سیمانچل کی رڑائی لڑتے آئے لڑتے رہیں گے اور اس سے جنتہ کو پھر سے معلوم ہو گیا کہ ایم آئی ایم اور اوئی سی جو بات کہہ رہا تھا کہ سیکلوریزم پولیٹیکل سیکلوریزم صرف استعمال کیا جاتا ہے بھارت کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اب کی بار پھر سے دھوکہ دیا گیا ہے بیہار کے مسلمانوں کو صرف ستہ میں آ کر بیٹھنے کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف بیہار بلکہ پورے دیش کے جو اب سنکک سماج مسلمان اور جو ہمارے سیکلور ذہن رکھنے والے ہندو او بی سی اور دلید بھائی ہیں وہ دیکھیں گے ان چیزوں کو کہ کیسے سیکلوریزم کے نام پر چناؤں میں تو اوٹ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی اوٹ کو لے جا کر آر ایس ایس اور موڈی کے جھولی میں رکھ دیا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ وہ اس سے ایک اس کا نوٹ لیں گے اور ان پارٹیز کا ساتھ دیں گے جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے موسیقی